نمسکار این بی نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہیتیندر سنسد کے بجھر ستر کا عدھیکاری کا اعلان کر دیا گیا ہے بجھر ستر 29 جنوری سے شروع ہوگا اور دو حصوں میں 8 اپریل تک یہ چلے گا اس دوران ایک فروری کو سنسد میں عام بجھر پیش کیا جائے گا لوگ سبہ سچے والے کے مطابق بجھر سترہ پہلا چرن 29 جنوری سے شروع ہوگا اور پندرہ فروری تک چلے گا جبکہ دوسرا حصہ 8 مارچ سے 8 اپریل تک چلے گا راستپتی رامنات کووین 29 جنوری کو صبح 11 بجے سنسد کے دونوں سدنوں لوگ سبہ اور راجے سبہ کی سنیوکتو بیٹھر کو سمبودت کریں گے عام بجھر ایک فروری کو صبح 11 بجے پیش کیا جائے گا سنسدیہ ماملو کے منترے منترگیہ سمیتی نے 29 جنوری سے بجھر ستر کی سفارش کی تھی ستر کے دوران کورونا وائرس سے جڑے سبھی پروٹوکول کا پالن کیا جائے گا اور بتا دیں کہ کورونا کے چلتے اس بار سنسد کا شیط کالین ستر نہیں بلائے گیا تھا سرکار نے یہ کہا تھا کہ کورونا کے بڑھتے ماملوں کے قرآن اس بار سنسد کے شیط کالین ستر کا ایجن نہیں ہوگا سرکار کے اس قدم پر وپکش نے جم کر نشانہ بسادہ تھا کانگریس نے تھا عدیر رنجن چودری نے یہ کہا تھا کہ سنسد کا ستر بلائے جانا چاہیے تھا تاکہ کسانوں سے جڑے مدوں پر چرچہ ہو سکے دلی میں برڈ فلو دستک دے چکا ہے ایسے میں دلی میں کچھ جلوں میں شکشکوں کو بھی برڈ فلو کی جوٹی میں لگایا گیا ہے دلی کے اپنکھے منتری اور شکشہ منتری منشی سے سودیہ کو اس بارے میں شکایت ملی تھی کہ کچھ جلاد ہکاریوں کے عور سے شکشکوں کو برڈ فلو کی نگرانی ڈیوٹی میں لگایا گیا ہے شکایتوں پر کارفائی کرتے ہوئے منشی سے سودیہ نے دلی میں شکشکوں کو برڈ فلو کی نگرانی ڈیوٹی سے مقت کرنے کے عادیش دیئے ہیں اور دلی ہے کہ بدوار کو دلی سرکار نے سی بی ایسے بورڈ پر اکشاہوں کے مدنیز اور دسویں اور بارویں کے شاتروں کے لیے اٹھارے جنوری سے سکول کھولنے کا عادیش جاری کیا گیا تھا وہیں اس موقع پر منشی سے سودیہ نے نگرانی ڈیوٹی پر نشانہ بھی ساتھا شہر جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے سینٹرل گورنمنٹ ان کو بھی فند دے رہی ہے وہ شہر جہاں کانگریس کی سپا کی بسپا کی لیفٹ کی ٹی ایم سی کی کسی اور کی سرکار ہے نگر نگم میں وہاں کے لیے بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی کندر سرکار پیسہ دے رہی ہے لیکن کیول اور کیول دلی نگر نگم کو جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے بی جے پی کی سینٹرل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی ہم نے کلکولیٹ کیا ساڑھے گیارے ہزار گیارے ہزار پانچ سو کروڑ روپے دینے ہیں ان کو سینٹرل گورنمنٹ کو نگر نگموں کو لیکن کندر سرکار کہہ رہے ہیں کہ جی کانون میں لکھا ہو سمیدھان میں لکھا ہو ہم اس کو نہیں مانتے ہم ان کو پیسے نہیں دے سکتے کیونکہ ہم کو یہ پتہ ہے کہ بی جے پی کے لوگ جو نگر نگم میں بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے چھتھییں لکھیں سینٹرل گورنمنٹ کو آپ سیدھے پیسے دے دو ہم نے یاد دلایا کہ منوز تیواری جی جب چناؤ لڑے تھے پچھلا جب بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ لڑی تھی نگر نگم کا 2017 کا اس وقت منوز تیواری جی نے کہا تھا کہ ہماری بی جے پی کی سرکار بنوا دو ہم سیدھے سینٹرل گورنمنٹ سے پیسے لائے کریں گے ہم نے انہیں چناؤ کا بھی یاد دلایا انہوں نے سمیدھان قانون کی بات کیا انہوں نے کہا جی چناؤ میں کہا تھا اور سمیدھان قانون میں بھی ٹھیک ہے لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بی جے پی کے نگر نگم کے نیتہ پوری طرح سے کرپٹ ہیں ان کو جو بھی پیسہ جائیں گے وہ کھا جائیں گے چوری کر جائیں گے اس لئے ہم نے تیکر رکھا ہے کہ ہم بپکش کا نگر نگم ہوتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں لیکن بی جے پی کا نگر نگم ہونے کے بعد جو دلی کے نگر نگم کو ہم پیسہ نہیں دے سکتے یہ سکینڈ سرکار کا کہنا سولے جنوری سے ویکسینیشن کا کام شروع ہونے جا رہا ہے اور ایسے میں اس پر سیاست بھی تیج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس بار پوروے سانسد اور کانگریس کے ورش نیتہ راشید علوی نے یہ کہا ہے کہ کورونا کی ویکسین سب سے پہلے پی ایم موڈی کو لگوانی چاہیے کیا کچھ کہا ہے انہوں نے وہ آپ کو سنواتے ہیں میں پہلے ہی کہ چکا ہوں کہ دیش کے اندر سب سے پہلے دیش کے پردان منتری کو ویکسین لگانی چاہیے اور مکھے منتریوں کو اور کیبنٹ کو لگوانی چاہیے تاکہ دیش کے اندر وشواس پیدا ہو سکے اور مجھے ستاج جب ہے کہ جب سعودی اربیہ کا بادشاہ لگوارہ ہے انگلین کا پرائیم منسٹر لگوارہ ہے کینیڈا کا پرائیم منسٹر لگوارہ ہے تو دیش کا پردان منتری ہمارے کیوں نہیں لگوارہ ہے سب سے پہلے ان کو لگوانا چاہیے سولہ تاکہ ایک بہت سواگت یوگے کام ہے کوئی شبہ نہیں ہے لیکن دیش کے اندر بہت ساری بھانتیاں پھیل لگی ہیں جس کا توڑ صرف یہ ہے کہ پردان منتری کو ویکسین لگوانی چاہیے لیکن سپریم کورٹ نے جو پینل بنایا ہے ان کے بارے میں پورا دیش جانتا ہے وہ کسانوں کے خلاف پینل ہے مجھے تاجب ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایسا پینل کیوں بنایا ہے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی پہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے ابھی تک اس دیش کے اندر اگر کسی ایک سسٹم کی عزت کی جاتی رہی ہے تو وہ جوڈیشل سسٹم ہے سپریم کورٹ کے اس قدم سے سپریم کورٹ پہ بھی سوال یا نشان لگ جاتا ہے بیجے پی محسن چیف کیلاش ویجے ورگے مکار سکرانتی کے موقع پر اندور پہنچے اور یہاں پر انہوں نے پتنگ واجی کی اس موقع پر کسانوں کے مدے پر بولتے ہوئے بیجے ورگے نے یہ کہا ہے کہ زیادہ تر کسان موڈی سرکار کے ساتھ ہیں لیکن کچھ کسانوں کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں جو ان سے ایسا کروا رہی ہیں مجھے بہت پرسنت آئے کہ موڈی جی نے کسانوں کے لیے بہت اچھا بل پارت کیا اس دیش کے 99% کسان ان کے سمرتن ہیں پر کچھ کسانوں کے نام پر اس دیش کے اندر راجنیتی ہو رہی ہے اس کے پوچھے کچھ ایسی طاقت کام کر رہی ہیں جو دیش کا ہتنی چاہتے ہیں جو موڈی جی کے ویروتی ہیں موڈی جی کے ویروت کرنا چاہیے میں پرجات اندر میں ویروت ہونا چاہیے پر اس کے قرن دیش کا ویروت ہو دیش کی وضنا میں ہو ابھی میں آپ کو بتاؤں کی کل میں پرسوں کلکتہ کے کچھ اندرسٹریس سے میں ملا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کی بہت بڑا اندرسمنٹ ہمارے دیش میں آنے والا تھا چائنہ سے کافی لوگ ناراج ہیں پر اس کسان آندولن کے قارن وہ اندرسمنٹ آنی رہے لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کسان آندولن ختم ہو تو ہم اندرسمنٹ لائیں کیونکہ چائنہ سے لوگ اپنی اندرسٹری ہٹا کر اور ایسے دیش میں لانا چاہتے ہیں جہاں پر کنزمشن زیادہ ہو تو ہمارے دیش میں بہت بڑا ایک باجار ہے جو لوگ یہاں پر اندرسٹری ڈالنے کے لیے آتور ہیں پر اس پرکار کے آندولن ہمارے دیش کے وقاس کروک میں تو لیے فیلال یہاں پر رکھیں گے ایک چھوڑے سے بریک کے لیے جلد حاصل ہوں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا ساغت ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے اور تر پردیش میں کوویڈ نائنٹین کے پانچ سو چھے نئے ماملے سامنے آئے ہیں اپر مکھے سچیف آمیت مہن پرساد نے یہاں پر رفترکاروں کو یہ بتایا ہے کہ پردیش میں اپ چارہ دین ماملوں کی سنکھیا دس ہزار اسی ہے جبکہ اب تک پانچ لاکھ چھہتر ہزار پانچ سو انیس لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں اس کے علاوہ چودہ اور روگیوں کی موت ہونے سے راجیم مرتکوں کی سنکھیا بڑھ کر کے آٹھ ہجار پانچ سو تیرالیس پہنچ گئی ہے اس سمیے پردیش میں ایکٹیو انفیکشن کے کیسز کی کل سنکھیا دس ہزار اسی ہے دس ہزار اسی ایکٹیو انفیکشن کے کیسز میں سے تین ہزار سات سو چھانبے ہوم آئیسولیشن میں ہیں اب تک تین لاکھ اڑتالیس ہزار تین سو پینتیس بیکتی ہوم آئیسولیشن کے وکلپ کا اوپیوگ کر چکے ہیں اور ان میں سے تین لاکھ چوالیس ہزار آج سو انتالیس اپنی ہوم آئیسولیشن کی عبدی پوری کر کے سنکرمن مکت ہو چکے ہیں پرارم سے اب تک جو لوگ سنکرمیت ہونے کے پسچات اپچاریت ہو کر سنکرمن مکت ہوئے ہیں ان کی سنکھیا اب بڑھ کر کے پانچ لاکھ چھیتر ہزار پانچ سو انیس ہو گئی ہے کوویڈ سنکرمیت بیکتیوں میں سے اب تک کل آٹھ ہزار پانچ سو تینٹالیس لوگوں کی مرتی ہوئی ہے کل پردیش میں ایک لاکھ تینٹیس ہزار چھے سو اکیس سیمپلز کی جانچ کی گئی اور اب تک کل ملا کر دو کروڑ انٹھاون لاکھ اکتالیس ہزار پانچ سو تینٹیس سیمپلز کی جانچ کی جا چکی ہے کورونا ویکسین کے آنے کے بعد دیش بھر میں ویکسینیشن کو لے کر پربند کیے جا رہے ہیں اسی بیچ غروار کو اتر پردیش کانگریس ادھاکش نے ونگیاتما کا لحظے میں ویکسین کو لے کر سرکار پر نشانہ سادھا ہے عجو کمار للو نے یہ کہا ہے کہ میں مکہ منتری یوگی آدھتینات سے آگرے کرتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے خود کو ٹکا لگوا کر کہ پردیش میں ویکسینیشن کی شروعات کریں تاکہ یو پی کے لوگوں میں جو منوے ویکسین کو لے کر کے کسی بھی طرح کا سندے نہ رہے نئے کرشی کانونوں کے خلاف آندلن کر رہے کسانوں کے نام پر کانگریس نیتا راہل گاندی نے موڈی سرکار پر حملہ بولا ہے اب بی جے پی نے راہل گاندی پر پلٹوار کرنا بھی شروع کر دیا ہے اب ایسے میں کانگریس کے پروکتہ گورو بھاٹیا نے راہل گاندی کو پارٹ ٹائم نیتا قرار دیا ہے بی جے پی نیتا گورو بھاٹیا نے راہل گاندی پر یہ پلٹوار کیا ہے دیکھئے راہل گاندی کو کوئی راجنیتی میں گم بھیڑتا سے نہیں لیتا ہے اور دشکوں سے راجنیتی کرنے کے باوجود آج بھی وہ ایک پارٹ ٹائم پولیٹیشن اب پریپک پولیٹیشن اور اس طرح کے جب وہ بیان دیتے ہیں تو وہ خود درشاتے ہیں کہ کیوں کانگریس آج بھارت میں ختم ہوتی جا رہی ہے جہاں تک کسانوں کی بات ہے مریندر موڈی جی نے جو احتیاسک نڑنے لیا ہے اور کانون لائے ہیں وہ سواگت یوگ یہ ہے کیونکہ منگیری لال کے حسین سپنے تو کانگریس دکھاتی تھی لیکن ان کانونوں کو لانا بہت ہمت کا کام تھا اور یہ کسانوں کے حط دیش کا کسان دیش کے یشیسی پردان منتری جی کے ساتھ کھڑا ہے اور کچھ کسان جو اگر نراز ہیں تو ان سے ہماری باتچیت چل رہی ہے سموات سے ہی راستہ نکلے گا لیکن پونجی پتیوں پہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا یو پی اے کانگریس کی سرکار میں اور منیم کوئی تھا تو وہ راہل گاندی تھا یہ وہ پریوار ہے جس کے پریوار کے صدس سے پونجی کے لیے اپنے پتہ کا تیلچتر دیتے ہیں میں فلانہ پونجی پتی کو لے کے آیا تو کم سے کم یہ بھرشتہ چاری کانگریس پونجی پتیوں سے پونجی پتیوں کی بات نہ کیا کریں اور ہاں انت میں ایک بات اور کسان اگر کسی کو دیکھ کے تھر تھر کھاپتا ہے تو وہ ان کا داماد جس کو دیش پہ تھوپنے کا انہوں نے پریاس کیا رابرڈ وادرا ہے کیونکہ بیکہ نیر سے لے کے ہریانہ تک کسانوں کی زمین پہ کسی کی نظر ہے تو وہ داماد کی ہے تو جس کے گھر میں اتنا کچھ پونجی پتیوں دوارہ ہو رہا ہے وہ ٹپڑی کرے تو یہ اوچھی اور رہنے والے لوگوں کو چودہ دہی کا بھوج کروایا اور اس دوران تیج پتاپ نے کشتی کا آیویجن بھی کروایا اور خود گھڑ سوار بن کر گھوڑا بھی دوڑایا روپیش ہتیا کان پر میڈیا سے باتشت کرتے ہوئے تیج پتاپ نے کہا کہ آج بیہار میں لائن آرڈر بیخر چکا ہے لوگ خود کو سرکشت محسوس کر رہے ہیں اور وہیں جدیو پردیش آدھر ہمیش کشوہ کے بیان پر انہوں نے پلٹ بار کرتے ہوئے راجت نیتا دیج پتاپ یاد نے یہ کہ راجت اور مہا گٹ بندن کو توڑنے کی کسی موکے دہی چھوڑا کا بیوستہ ہم نے کیا تمام لوگ پارٹی کے لوگ پارٹی کے کھر کرتا لوگ تمام لوگ ہم کھلانے کا کام کر رہے ہیں اور آپ بھی کھانے کھام کیجئے دہی چھوڑا آپ کو نہیں کھل دی کبھی سب کمی کھل گی تو ہمارے پیتا ہیں تو اور کھل مجرم کو پکر نہیں ہوگا جب اتنا ہتیا ہو گیا جب نیٹی سکمان جی کی نیند کہا تھی جو اپ پھول بیہار میں جتنا کرائم کا جتنا ہتیا ہوا جتنے بھی لوگ ہیں نیردوس لوگ کی جو ہتیا ہوئی ہے ان لوگ جنہوں نے ہتیا کی ہے ان لوگ کو پکڑ نیٹیس کمار آپ اپرادی کو سنرکشن تو دیتے ہیں نیٹیس کمار اب آپ جا کے سوال سوال دیکھیں آپ دعوی سے کہیے دیکھیں کس طریقے سے آپ رات ہو رہا ہے ہو رہا ہے کہ نہیں آپ دیکھ رہے ہیں بیہار میں تھنڈ نے جبردست ثواب سے کی ہے حالات ایسے ہیں کہ گروار کو لگاتا تیسرے دن بھی بیہار کے کئی جو لوگ ہیں کوہرے کی چادر لوگوں کو خود میں لپیٹے ہوئے دکھائی دی اور گروار کو صبح سے ہی پورا پردیش کوہرے کی چادر میں لپٹا ہوا دکھائی دیا لوگوں کو تھنڈ کے ساتھ کم کپی کا بھی احساس ہو رہا ہے اور رات کے تابمان میں بھاری گراوٹ کا اثر صبح سے پر جانے والے مجدوروں کو بھی خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے موسم بھا کی معنی تو فیلال اس ستتی میں کوئی بدلاو ہونے کی اثار نہیں ہے اور بیہار کے لوگوں کو اگلے تین سے چار دنوں تک ایسے ہی کڑاکی کی تھنڈ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تھنڈ سے بچنے کے لوگ سویٹر اور گرم کپڑوں کے علاوہ علاو کا بھی سہارا لے رہے ہیں میکر سکراندھی کے پر دیکھتے ہوئے کڑاکی کی تھنڈ کے باوجود بھی گنگا گھاٹ پر بھی شرد دھالوں کی بھیر دیکھنے کو ملے لیکن پھر بھی ہم لوگ پر کرنا ہی پڑ گئی نیشہ بھار دیکھتوں کو مل رہے تو وہ پنجاب میں بھی اس صبح سے چھائے کو رہے نے لوگوں کو گھروں میں دوبکنے پر مجبور کر دیا تصویر لدیانہ کی ہیں جہاں پر لوگ بھٹھنڈ سے بچنے کے لیے آگ کا سہارہ لیتے ہوئے دکھائی دیئے اور اس موقع پر سڑکوں پر واہن چالک بھی ہیڈ لائٹ جلا کے دھیمی گتی سے واہن چلاتے ہوئے نظر آئے ہاں جی مجبور اتر پردیش کے وزیر گنچ تھانہ چھتر کے بھگرین چوکی چھتر کے گاو بھکم پر میں پولیس کی دبنگ گئی کا معاملہ سامنے آیا ہے دراصل گاؤں میں دو پکشوں میں جمینی بیواد ہوا تھا جس کو لے کر پکش پولیس تھانہ پہنچا جائے ہو پھائی سلام ہمیں لے گئے نعم آلم ان نے کھا کرو ہمیں پٹھائی چال وردائی کس نے پیٹا دھروغا جی نے دھروغا جی نام کیا نعم ہمیں پولیس اٹھا گھر سے لے گئی تھی اس کے بعد میں مار پیٹ کی ہم بہتر چلانے رہے ہماری کوئی نے لوگوں کی مشکلیں اور بھی زیادہ بڑھا دی ہیں مسافروں کی رفتار دھیمی پڑ گئی صبح کے وقت دلی کے الگ علاقوں میں اچھے خاصے گراؤ درج کی گئی پالم علاقے میں صبح 6.2 ڈگری ترج کیا گیا تو وہیں سفدرجنگ میں دو ڈگری ایک جنوری کے بعد یہ پہلی بار ایسا ہے جب دلی میں تاپمان اتنا نیچے گیا ہو اور ایک جنوری 2021 کو دلی میں نیون نتم تاپمان 1.1 ڈگری سیلسسز درج کیا گیا تھا موسم ویبھا کی بانے تو اگلے دو سے تین دن تک اسی طرح سے موسم بنا رہے گیا اور وہیں تاپمان میں گراوٹ بھی آ سکتی ہمارے ہاتھ بہت تھند ہو گئے ہیں اور کچھ قومت پچھلے سال کے متع بشو سورست سنگر 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 بھارت کی سیو بار بار گلت ڈھ بھارت نے اس پر کڑا اتراج جتایا اور تیسری بار بیشو سنسطہ کو چیتاب نہیں دی گئی ہے بھارت نے ڈیو ایچو کے چیف ٹیڈرو ایڈھونم کو یہ پتر لکھا گیا گیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارت نے پتر میں بے حد سخت لہجے میں یہ کہا ہے کہ غلط نقش کو فورا صدار لیا جائے بھارت کی طرف سے اس مددے پر پچھلے ایک مہینے میں وحو کو تیسری بار کی پتر لکھا گیا ہے اس سے پہلے دسمبر میں دو بار وحو کو پتر لکھا گیا پچھلے ہفتے سنیو سنگ میں بھارت کے پرمیننٹ پھرتی نے دی اند رومانی پانڈے نے وحو چیف کو اس بارے میں جانکاری دی تھی بتا دیں کہ وحو نے تیسری بار جمہو کشمیر اور لدہ کو بھارت سے الگ دکھایا جس پر بھارت نے کڑھ شبتوں میں وحو کو جتاونی دی ہے بلٹن میں بس اتنا ہی بنے رہیے این بی نیوز کے ساتھ